السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی ناظرین یاسین قادری پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن وہ بپر گیا ہے اس نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے لیکن وہ بڑا قابل افسوس ہے بجائے اس کے کہ وہ معذرت کرتا اپنی غلطی پر نادم ہوتا شرمندگی کہزار کرتا بلکہ وہ الٹا جو ہے ڈٹ گیا ہے اپنی بات پہ وہ کہتا ہے میں نے کوئی گستاخی نہیں کی یہ کونسی گستاخی نہیں اس کے کلمات دیکھیں وہ ویڈیو کلیپ آپ سنیں سماعت کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کیسی نازیبہ گفتگو کر رہا ہے ایک عظیم المتبت ہستی کے بارے میں ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو دوہر اتماد ہیں ٹھیک ہے عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنو اور جب اسے ٹوکا جاتا ہے روکا جاتا ہے پھر بھی نہیں ماننے کو تیار ایف آئی آر در جو چکی ہے اور اس کے علاوہ عویس ربانی چونکہ میز بان تھے پرگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے معذرت بھی کیا ہے معافی بھی مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ ہماری طرف سے پرگرام جو ہے نشر نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم نے جو پرگرام نشر کی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے خود چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور انہوں نے خود جو ہے کلپ کارٹ کے وہاں سے چلائے لیکن بہرحال اس میں ایک نازیبہ کلمات بیعدبی گستاخی توہین اس طرح کے کلمات سامنے آئے جس پر میں بہت معذرت کر دوں کیونکہ یہ بڑی اونچی ہستی ہیں بڑی مقدس ہستی ہیں تو ہمارے تو کوئی عمل ہی نہیں ہیں کوئی معمولی سا عمل ہے بھی صحیح تو اگر ہم نے ادنا سے بھی ان ہستیوں کی گستاخی کر دی بیعدبی کر دی توہین کر دی تو ممکن ہے یہ ہمارے سارے عمال ہی ضائع ہو جائیں تو اویس ربانی نے اگرچہ معذرت کر لی ہے لیکن اورنگزہ فاروقی صاحب کی طرف سے بڑا دبنگ قسم کے اعلان سامنے ہے اور ان کا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے چوبیس گھنٹو کے ایلٹی میٹم بھی دیے جا چکے چوبیس گھنٹو کے اندر اندر یاسین قادری اس کو فل فور گرفتار کیا جانا چاہیے اس پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ظاہر ہے پاکستان میں اسلامی ملکہ ایک لا موجود ہے قانون موجود ہے تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہیں اپنا کام بھی کرنے دینا چاہیے اور انہیں چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ وہ آئین اور قانون کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے قانونی کاروائی کریں اور تمام جماعتوں کو تمام علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور انگزیر فاروقی صاحب نے لدھانوی صاحب نے معاوی عظم صاحب نے دیگر کئی علماء اکرام نے اس پر تحفظات کے ادار بھی کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹوں کا مزید وقت بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ قانونی کاروائی ہوگی اور ایسے لوگوں کو قائفر اکردار تک پہنچایا جائے گا اور عبرتناک سزا بھی دی جائے گی تاکہ یہ صاحبہ کے نام پر بننے والے ملک میں کوئی صاحبہ کی بیہد بھی نہ کر سکے کوئی صاحبہ کی گستاخی نہ کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ صاحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ امید جو ہیں ان پر ہماری جانیں نسا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار ہیں اور یہ جو گٹر کی پیداوار ہے یہ اگر ہزار بار بھی پیدا ہو جائیں تو یہ ان کے قدموں کی دھول کے کروڑ میں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ تو بڑی بلند تر ہستی ہیں بڑی عظیم ہستی ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے فرما دیا ہے کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی وہ سارے جنتی ہیں سارے کامیاب لوگ ہیں ان کی کامیابی اور نکامی کا فیصلہ تو اس دن ہوگا کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نکام ہوتے ہیں لیکن وہ جو عظیم ہستی ہیں وہ دنیا میں ہی انہیں ٹکٹ مل گیا ہے کہ وہ ساری کامیاب لوگ تھے